اچھا ابھی ٹائم ہوئا ہے تقریباً ساڑھے چھے کا مو نہیں دھویا ٹھیک ہے ایسے ہی اٹھ کے واغ کرنی چاہیے بغیر مو دھوئے یہ ہمارا اپنا حصول ہے ٹھیک ہے ابھی دن بھی نہیں نکلا ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں وہ آپ دیکھیں کدھر ہے کدھر ہے وہ سورج نکل رہا ہے کہیں گھروں کے پیچھے میرے ساتھ یہ ان کو کبھی دیکھا ہوگا میں نے وہ لاسٹ ویلوگ اپلوڈ کیا تھا فوٹو سوٹ والا اونزادہ خان تھا تو ابھی آج میرا پہلا دن ہے تھوڑی سی سٹوری میں گھر بیٹھ کے سناؤں گا واغ کیوں اگین میں نے سٹراؤٹ کیا ابھی سے سانس چھڑنا شروع ہو گیا پتن ہی آگے تقریباً ہے دوئی کلومیٹر کا سفر بن جاتا ہے تو دیکھتے ہیں ابھی آہستہ آہستہ کیونکہ ابھی شروعات ہے پھر اس کے بعد ٹیمنا بڑھ جاتا ہے آہستہ آہستہ تو یہی سارا سین ہے ابھی دیکھتے ہیں آگے اصل مسئلہ یہ ہے کہ لینے جانا آتا ہے دودھ ہم نے تو ہم نے کہا دودھ لے جب لینے جائیں گے تو پیدل چلے جائیں تو کام کا کام ہو جائے گا اور اپنا کام کا کام بھی ہو جائے گا موسیقی 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 باقی سب چھوڑو مورننگ کا ویو چیک کرو یہ جو سامنے آپ کو نظر آ رہا ہوگا سورج نکل رہا ہے ابھی ابھی سانس چڑھی ہوئے دودھ لے لیا ابھی گھر کی طرف واپس جا رہے ہیں تو دودھ وغیرہ لے کے واپس آگے ہم یہ کزم صاحب بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ پیچھے آپ کھیت دیکھ سکتے ہیں اور ہم اسکت بیٹھے ہوئے ہیں یہ ریلوے ٹریک پہ یہ سورج نکلا ہوا ہے تھوڑا سا میں نے کہا بیٹھ جاتے ہیں سوہل کی روشنی لیتے ہیں کیونکہ کسین آئے گا نا تو ہم بھی یہی چاہتے ہیں تو تھوڑا سا میں آپ کو ویو چیک کراتا ہوں ان کا یہ یہ ویلیج ٹرائپ ہی آ جاتا ہے یہ ریلوے ٹریک کے ساتھ زمینے وزارہ پڑی ہیں نا تو میں تھوڑا فیو آپ کو دیکھاتا ہوں اب وہ دیکھیں پھر وہ ادھر ہامنے ریلوے سٹیشن ہے وہ بھی آپ کو میں چیک کراتا ہوں موسیقا موسیقا ابھی میں گھر پہنچا ہوں ٹھیک ہے آج کا جو میرا پہلا دن ہے ایکسرسائز کا اور ڈائٹ پلین کا وہ سارا میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ میں جو بریک فاسٹ ہے لنچ ہے یا ڈینر ہے وہ کیسا ہوگا کیا کیا ہوگا وہ میں آج کا جو پہلا دن ہے وہ آپ کے ساتھ سارا میں شیئر کروں گا سٹے تیوند موسیقا انگیروں کو لیتا ہے ایک پیٹ کافی ہے ہی تم کافی ہے یہ جو پانے پانے میں نے نیم گرم کر لیا تو اس میں ہم اپنے پانے 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 پہنے پڑے اگر جو پانے پیٹ کام کر گئے اب یہ چمچن میں شید مکس کریں گے غلطی سے یہ چمک جو ہے فل بھر گیا تھا شون مکس کر لیتے ہیں یہ ہمارا جو لیمن اور شاہد والا پانی تھا یہ تو گھرنے کے جوس کی طرح لگ رہا ہے خیر یہ تیار ہو گیا تو ابھی اس کو پیتے ہیں ٹیسٹ لیس ہے شہد فیل ہو رہی ہے لیمن بھی فیل ہو رہا ہے کیونکہ سٹرک جو فوڈز ہوتے ہیں وہ لوسٹ کرنے میں کافی زیادہ ہی لیکن مجبوری ہے پینا پڑے گا اور جو شہد ہوتی ہے شہد کا بھی کہتے ہیں کہ اگر میں غلط نہ ہوتا کہ اس کی تاثیر جو ہے وہ گرم ہوتی ہے ختم ہو گیا بھائی ابھی جو لانچ ہوگا وہ ابھی آو سوری لانچ پہلے نہیں بریک پاس تو میں آپ کو بریک پاس کی لکھاؤں گا کہ میں بریک پاس میں کیا کروں گا یہ ایک انڈہ جو ہے وہ بوائل ہو گیا تھا تو کافی میند سے اس کو میں نے خود ہی چھیلیا تو یہ جو زردی ہوتی ہے یہ نہیں کھانی ہوتی ہے یہ موٹا موٹا پا کم کرنے میں بیٹ لوس میں نقصان دے ثابت ہوتی ہے تو یہ ہم کھائیں گے بغیر نمک لگا ہے اچھا میں ایک بات کلیر کر دوں یہ جو ڈائٹ پلین ہے یہ ڈائٹ پلین میں نے دیکھا تھا آٹ ایچ ایس رانہ حمزہ سیف جو ہمارے پاکستان کے ٹاپ فوڈ بلاؤ گا ہے تو یہ میں نے ان کی ڈائٹ دیکھ کے تو میں نے سیم کی یہ بھی صاف نہیں ہو لیکن ہمیں بالکل صاف کر کے یہ کھانا چاہیے یہ مطلب زردی وغیرہ ہمارے لیے ہانی کھا رہا ہے خیر ابھی اس کو کھاتے ہیں بعد کچھ اس طرح ایک انڈا پہلے گھر والوں نے گلتی سے بوائل کر دیا تھا تو میں نے کہنا ہی ایک سے تو اپن کا گزارہ نہیں ہوگا تو دو جو انڈے تھے وہ اور بوائل کروائے ہیں میں نے ابھی ان کو کھاتے ہیں یہ ہوگا ہمارا بریک فاسٹ پھر لنچ کا دیکھیں گے کیا کرنا ہے ابھی ویسے گاؤں کام ہے تو وہ بھی کرنا ہے اچھا بات کچھ اس طرح سے ہے کہ سنسٹ کرنے پہلے گاؤں گئے ہوتے کام آگیا تھا بہر امپورٹنٹ ٹربائن یاد ہو تو پچھلے ویلاغز میں میں نے بتایا تھا کہ ہماری ٹربائن لگ گئی ہے لگ گئی ہے تو اس کی بجلی کا جو کام تھا وہ جو کھمڑے ہوتے ہیں ٹاور ان کے اوپر سیٹنگ وغیرہ کرنے کی سیٹنگ وغیرہ وہ کام آگیا تھا آج اور کل انشاءاللہ اس کی جو وائرز ہیں وہ بھی لگ جائیں گی ابھی اس وقت ٹائم مجھے کنفرم نہیں ہے ٹائم میں آپ کو بتا دوں اس وقت ٹائم ہے تو ساڑھے چار گوا لنچ میں نے نہیں کیا ناشتا کے سامنے میں نے تینڈے کھائے ان کو میں نے روٹی لے کے دیئے ٹھیک ہے تو میں نے جو کھانا تھا یہ یہ ہمارا لنچ ہے لیکن ان کی روٹی کے ساتھ جو سیلڈ ملا تھا وہ میں نے چوری کر لیا وہ میں کھاؤں گا یہ ہے سیلڈ تو یہ میں کھاؤں گا لنچ میں اور سیلڈ کھایا کروں گا انشاءاللہ باقی دینر میں جا کے دیکھنے کیا کرنا ہے یہ ابھی آپ حالت دیکھ سکتے ہیں ابھی میں وہاں سے گھر پہنچوں دینر میں آپ کو دکھانے سکتا کیوں کیونکہ پہلا دن تھا جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا اور صبح سے صبح رننگ کی تھی تھوڑی بہت اور واک بھی کی تھی ساتھ میں تو آگے سے پھر جب گاؤں گئے تو وہاں پر بھی اتنا زیادہ کام تھا تو اس وجہ سے مجھے روٹی کھانی پارٹسٹی ہے کھانی پڑے گی آج کے دن تو گزارہ کرتے ہیں روٹی بلکل نہیں چھوڑنی چاہیے روٹی بلکل بھی نہیں چھوڑنی چاہیے کیونکہ روٹی چھوڑنے سے ہمارے اندر کمزوری ہوگی نہ کہ ہم مطلب ویٹ لوس ہوگا بلکہ کمزوری ہوگی تو پھر ہم کام وغیرہ نہیں کر سکیں گے اس لئے روٹی بلکل بھی نہیں چھوڑنی چاہیے لیکن یہ ہے کہ اگر جیسے ہم پہلے دو کھاتے ہیں تو ایک کھانی چاہیے تین کھاتے ہیں دو کھانی چاہیے ایک کھاتے ہیں آدھی کھانی چاہیے روٹی کو بلکل بھی نہیں چھوڑنا چاہیے خیر آج کا ویلوگ یہیں انڈ کرتے ہیں ہوکے آپ کو یہ ویلوگ میراج کا جو پہلا دن تھا ویٹ لاؤس کا ایکسرسائز کا آپ کو اچھا لگا ہوگا کمنٹ باکس میں آپ مجھے پیٹ ویشیز لازمی دیجئے گا انشاءاللہ ایک منت کی اندر اندر میرا مشن ہے کافی زیادہ ویٹ لاؤس کرنا ہے آخر میں وہی بات چینل اگر سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب اور بیل آئیکن لازمی دبائیے گا اور آل پہ کر دیں گے گا ساکہ نیو ویڈیوز کے نوٹسکیشن آپ کو ملتے ہیں